اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سوید بن عمر قلبی کو دیکھا بہت اچھی حالت میں تھے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے میں کلمہ طیبہ کسرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو تم بھی اسے کسرت سے پڑھو پھر کہا کہ حضرت دعوت تائی اور محمد بن نظر حارسی اپنے معاملات میں کامیاب ہو گئے تو معلوم یہ ہوا کہ برزخ سے خبر دینے والے نے دوسرے لوگوں کی بھی خبر دی جو برزخ میں موجود ہیں تو گویا برزخ والوں کی آپس میں صرف ملاقات ہی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے حال احوال سے بھی واقف ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی برزخ والا دوسرے برزخ والے سے عالی مراتب میں ہو تو وہ اس کے بارے میں بھی خبر دیتا ہے کہ ارے یار ان کی کیا پوچھتے ہو وہ تو فلان جگہ ہے تو بہرحال چند ایک باتیں یہاں سے ہمیں برزخ سے متعلق پتا چلتی ہیں اسی طرح ابراہیم بن منظر حرانی سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دحاق بن عثمان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تنہوں نے کہا کہ آسمان میں کچھ کنڈے ہیں اور جس نے کلمہ طیب پڑا ان میں لٹک گیا اور جس نے نہ پڑا وہ گر گیا اسے ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے اور پھر شرف الصدور میں صفحہ ہنڈرڈن ٹوئنٹی ون پر یہ واقعہ بھی آتا ہے اور ایک اور واقعہ اسی صفحے پر شرف الصدور کے آتا ہے اور ابن ابی الدنیا سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن عبد الرحمن مخزومی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں ابن عائشہ تمیمی کو دیکھا ان سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا اللہ تعالی نے اپنی محبت کی وجہ سے مجھے بخش دیا اللہ اکبر اللہ اکبر جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت اللہ اکبر اپنے دلوں میں بساؤ اپنے دلوں میں اس محبت کو بساؤ اور اتنی محبت کرو کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید تم اللہ کی محبت میں دیوانے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری